آج کے اس مہنگائے کے زمانے میں لوگ اتنی محنت مشکت کرتے ہیں پھر بھی نہ آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی گھر میں برکتیں ہوتی ہیں تو آج میں آپ کے لیے صرف جمعہ کے دن کیا جانے والا ایک ایسا عمل لے کر حضر ہوا ہوں کہ یہ عمل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی آپ پر اپنے گیپ کے خجانے کھول دے گا اور آپ کو کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ فیلانے کی ضرورت پیس نہیں آئے گی انشاءاللہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے عزیز دوستو آج کا یہ عمل دست گیپ کا بہترین عمل ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ایسی جگہ سے رزق اتا کرے گا کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور آپ کی تمام ضرورتیں گیپ سے آسانی سے پوری ہو جائے گی یہ عمل جو کوئی بھی زندگی میں کرے گا وہ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا یہ وعدہ ہے اکابرین کرام کا کیونکہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا کسی سے مانگنا کسی بھی انسان کے لیے سرمندہ ہونے جیسا ہے تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو یہ عمل جمعہ کے دن کر لینا اور یہ عمل بہت ہی آسان ہے اور خاص کر کے جمعہ کے دن کر لیتے ہیں تو بہتر ہوگا اکابرین کرام کا عطا کردہ یہ عمل آپ کے گھر میں خوشیہ بھر دے گا یہ عمل کے موقعات اتنی تیجی سے اپنا کام کرتے ہیں کہ آپ خود اس کے اثرات سے تاجب کریں گے چاہتے ہیں اور اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں یا صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی تو چلتے ہیں عمل کی طرف تو یہ عمل آپ کو جمعہ کے دن سے شروع کرنا ہے اور یہ عمل آپ کو آپ جو کپڑے پہنتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے کپڑے جو ساپ سترے دھلے ہوئے ہو اس پر یہ عمل کرنا ہے کوئی نیا لباس باجار سے لانا نہیں ہے آپ جو روٹین ڈیلی کپڑے پہنتے ہیں اس پر ہی یہ عمل کرنا ہے تو جمعہ کے دن صبح میں یا جمعہ کی نماز سے پہلے آپ باوجو ہو کر آپ جو کپڑے پہننے والے ہو اس کو اپنے سامنے رکھ دیں اور پھر ایک گلاس پانی لے لیں لیکن پانی آپ کو بس تھوڑا سا ہی لینا ہے اور پھر اول صرف تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر قرآن پاک کے تیسوے پارے کی سورے قدر کو بسم اللہ سریب کے ساتھ پڑھنا سرو کرے کوشش کرے کہ سورے قدر یعنی انہ انزلنا کو ہر بار بسم اللہ سریب کے ساتھ ہی پڑھی جائے آپ کو سورے قدر یہ سورہ کو صرف 46 ٹائم یعنی 46 مرتبہ پڑھنی ہے اور جیسے ہی 46 ٹائم پڑھ لیتے ہیں تو پھر آخر میں بھی آپ کو تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر آپ نے جو پانی لیا ہوا ہے اس پر دم کر دینا ہے یعنی فونک مار دینا ہے اور پھر اس میں سے تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے کر اس کپڑے پر چھڑک دینا ہے اپنی انگلیوں سے پانی کپڑوں پر چھڑک دے اب پانی آپ کو بس اتنا ہی لینا ہے جتنا آپ کو کپڑوں پر چھڑکنا ہے اتنا سارا پانی بھی نہ لے کہ پورا سرٹ یا کرتا گلا ہو جائے پھر آپ اتنی سی یہ دعا مانگ لے کہ اللہ سبحان و تعالی تو مجھے اس عمل کی برکت سے اپنے گیب کے کھجانوں سے عطا کر دے تاکہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں تو مجھ پر اپنا کرم فرما آمین بس اس طرح یہ عمل کر لینا ہے یہ عمل ہو سکے تو ہر جمعہ کو ضرور کر لیا کرے یا اگر آپ چاہے کہ آپ جب بھی نہانے کے بعد نئے کپڑے پہنے تب کر لیتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ اس عمل کا ایسا کمال ہوگا کہ اللہ سبحان و تعالی رزق کے معاملے میں ایسی گیبی مدد کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے بس آپ اپنا جو بھی کام کرتے ہیں اس کو کرتے رہے جو بھی کاروبار کرتے ہیں کرتے رہے چاہے نوکری کرتے ہو یا بے روزگار ہو آپ اس عمل کو کچھ جمعہ تک کر کے دیکھ لے اور پھر مجھے ضرور بتائے انشاءاللہ آپ کی جو جو ضرورتیں پیس آئے گی اللہ سبحان و تعالی کی گیبی مدد سے وہ پوری ہوتی چلی جائے گی آپ کو کسی کے آگے ہاتھ فیلانا نہیں پڑے گا تو یہ اس عمل کی گارنٹی ہے اللہ سبحان و تعالی اپنے گیب کے خجانے سے عطا کرتا رہے گا تو آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی لازمی کر لیا کریں تاکہ آج کے اس مہنگائے کے زمانے میں رزق کی کمی اور بے برکتی محسوس نہ ہو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ حافظ